بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہوی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آج کی تضاترین اہم خبریں سب سے پھلے عمران خان پر جو بڑا کیس بنانے کی کوشش نو مئی کا وہ تقریباً فارغ ہو چکا ہے قانونی انداز میں جو جال بچھایا جار ہے اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے کیا واردات کرنا چاہتے ہیں یورپی یونین نے تحریک انصاف کی جو اس وقت کارکن قید میں ہے مشکلات میں ہے ان کے کیس کو اٹھانے کا فیصلہ کر لی ہے اور یہ حکومت کے لئے بہت بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا تحریک انصاف تحکام بننے سے پہلے سے بہت بڑا جھٹکا لگ گیا اور سب سے اہم جو بھی عمران خان نے صابر شاکر کو ایک انٹریو دیا اس میں بڑی اہم باتیں ہوئیں لوگ اسے اگنور کر گئے میں یہی سے تفصیل کا آغاز کرتا ہوں بہت سے ایسے پوائنٹ ہے جو لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے بڑا تفصیلی انٹریو تھا اس میں کچھ ایسے معاملات تھے جس پر شاید عام لوگوں نے غور نہیں کیا آپ کو پتا ہے عمران خان روزانہ کی بنیاد پر عوام کے ساتھ بہت سی چیزیں شیئر کرتے ہیں لیکن کچھ اہم سوالات صابر شاکر نے جو پوچھے خاص طور پاس مریر صاحب کے حوالے سے اس میں ایک سوال تھا کہ کیا آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی کو پوست سے ہٹایا کیونکہ اس وقت جو آپ دیکھیں پاکستان میں مارکٹ میں ایک بیان چل رہا ہے کہ مسلمی قنون بلکہ شہباز شیئر میں بیانیاں پارلیمنٹ کے اندر دور آیا کہ عمران خان اور برشا بی بی کے خلاف کرپشن کے ثبوت تھے ملک ریاض سے انہوں نے پچاس کروڑ کے قیمتی ہیروں کے ہار خریدے تھے لیے تھے پھر ایک آڈیو لیگ بھی ملک ریاض کی اس کی بیٹی کے ساتھ بات کرنے کی بڑی انہوں نے چلائی صحفیوں نے شیئر کی سارا معاملہ اور وجہ یہ بتائی کہ عمران خان کے سامنے کرپشن کے تمام ثبوت رکھے گئے تھے تو عمران خان نے ان کو پھر اس پر ہٹا دیا غصے میں آگئی دوسرا ایم معاملہ ایران کے ساتھ جی وہاں کوئی بات چیت ہوئی جس پر بالیوہ صاحب نے آ کے انہیں ہٹایا اور تیسری اہم بات یہ تھی کہ عمران خان نے انہیں سانیہ سائیوال کی وجہ سے ذمہ داری دی تھی جو ایک بڑا کیس بن گیا تھا ہائی لائٹ ہو گیا اس وجہ سے ہٹایا اب عمران خان نے اس کا دو ٹوک جواب نہیں دیا لیکن یہ ضرور کہا میں نے ہٹایا ہے ادارے کی طرف سے بھی سورہ کبھی کوئی وضاحت نہیں ہے شہباز شریف نے جو بیان پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر دیا اس کی یا تو تردید یا تصدیق ضرور ہونا چاہیتی لیکن یہاں پر جو سب سے اہم نکتہ بیدہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی خلاف اگر آپ تمام دو سو کیسز دیکھیں بوشرا بی بی کے خلافی بہت سارے کیسز میں الکادر ٹرس وغیرہ وغیرہ ان میں تفصیل میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا کیس نہیں جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے جو شہادتیں جمع ہوئی تھی عمران خان کو دکھائی گی تھی کہ یہ دیکھیں جی بوشرا بی بی کرپشن کر یہ ملک ریاض کے ساتھ کوئی ایسا کیس ہوتا تو یہ سب سے پہلا کیس عمران خان پر ہوتا لیکن ہم نے کوئی ایسا کیس نہیں دیکھا تو وہ شہادتیں کہاں گئیں جو جمع ہوئیں جو عمران خان کو دکھائی گئیں یہاں تو عمران خان چھینک مارنے سے لے کر نکاح کی عدد اتجاج توہین مذہب کوئی ایسا کیس انہوں نے نہیں چھوڑا جو عمران خان پر نہیں بنا لیکن اگر نہیں بنا تو وہ کیس نہیں بنا جس کی بنیاد پر شہباز شریف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یا تو ایسا کوئی کیس موجود ہی نہیں یا پھر کوئی ایسی وجہ ہے کہ یہ لوگ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے دونوں صورتوں میں عمران خان اس سے بالکل بطلب بالاتر ہو گئے عمران خان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ نے چیف کی تائیناتی پر جو رکاوٹ بننے کی کوشش کی عمران خان نے کہا مجھے ایک دوست کے ذریعے بات سر دوست کے پیغام بجھایا میں آپ کو بتا تو وہ بندہ تک کرنل حاشم ڈوگر یہ عمران خان کے پاس پیغام لے کر آیا کرتا تھا اس نے کہا جی تا آپ تمام کسی قسم کی رکاوٹ وہ حصہ نہ بنے ہم آپ کے لئے کوئی مثال پیدا نہیں کریں گے ہم نیوٹرل ہو جائیں گے الیکشن کروائیں گے تاکہ آپ جانے اور یہ جانے جو جیتے اپنی حکومت بنائے ہمارا اس سیاسی معاملے سے کوئی حال نہیں لیکن جو ہوا وہ آپ کے سامنے اور ایک اور بڑا اہم سوال جو سابر شاکر نے بلاول زرداری آصف زرداری اور نواز شیف کے بارے میں پوچھا کہ بلاول امریکہ میں پوچھا آپ کو پتا ہے بلاول کا یہ نوہ دور ہے امریکہ کا اور یہ پرائیویٹ دور ہے جس میں کھل کر یہ سی پیکس سمیت تمام معاملات پر اپنی خدمات پیش کرے گا اور وہ تمام سپیشل خدمات جو شاید وہ کوئی اور نہ کر سکتا ہوں مثلا چین کو روکنے کے حوالے سے امریکہ کے چودرات ہیں اس خطے میں وہ پیدا کرنی ہے اڈے ملٹری ڈیفینس بہم بہم چیزیں دوسرے نواز شیف عرب دنیا میں بیٹھے اپنے لئے حمایت پیدا کر رہے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ عوام میں آ کر پوچھنے کی زہمت ہی نہیں ہے یہ چوبیس کروڑ بیڑ بکریوں سے پوچھنے کی زورت زندہ لاش ہیں ڈیرڈ گھنٹے کی دوری پر آنا گوارہ نہیں کرتے پاکستان لیکن واپس سے لگے خیر اس نے عمران خان سے پوچھا یہ سوال صادر شاکر نے تو انہوں نے جواب دیا کہ امریکہ اور عرب ممالک پاکستان کی فیصلہ سازی پر اثر انداز ہوتے ہیں بڑی اہم بات ہے اور یہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آپ کو پتہ اپنی ڈیمانڈ منواہ کر حکومت میں آتے ہیں عمران خان نے صاف کہہ دے مجھے کسی دوسرے ملک کی کوئی چاپلوسی نہیں کرنی نہ کسی کے لیے کو آپشن کی ضرورت ہے نہ میں ان سے کسی قسم کی مدد طلب کرتا ہوں بڑا لمبا انٹرویو تھے لیکن یہ بڑے اہم پوائنٹ تھے میں احران ہوں کہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی کوئی زیادہ تفصیل تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کے پس منظر میں کیا معاملات ہیں وہ ضرور رکھوں اور امید ہے انشاءاللہ جب میرا خان صاحب سے انٹرویو ہوگا تو اس میں میرے بڑے اہم سوال ہوں گی بارل اس وقت لوگ اے آر وائے سے بڑے ناراض ہیں میرے خیال منہ نے بڑی نیکی کر دی سینسرشپ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے زبانی طور پر بتا رہے تھے سب اے آر وائے نے ثبوت دے دیا کہ ازادی اظہار رائے کہ اب چیمپین پاکستان میں کبھی کوئی صافی ادارہ کوئی بات کرے گا تو یہ تصویر ان کے موہ پر تمانچے کی طرح دکھائیں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جنرل زیال اکدور اس میں جب اخبارات میں ہوتا تھا دنیا کو بتا دیا سینسرشپ کی حقیقت کہ تصویر لگائی دیکھیں نہ لگاتے تو ہو سکتا ہے خبر ایسی مٹ جاتی لیکن انہوں نے تصویر لگا کر لوگوں کو سمجھائی یہ واردات میرے خیال میں تو بلندر بھی تھا نیکی بھی تھی جان ابوچ کر عمران خان کی تصویر کو ٹیبل کے اوپر سے دھنبلا کیا لیکن نیچے خان کے وہ پندرہ سو روپے کے جوگرز جو پہنتے ہیں عمران خان وہ دکھا ہے چھپانا بھول گئے جان ابوچ کر اچھا عمران خان دیکھیں دو سو دفعہ عمران خان میں دو سو مقدمات ہیں قداری کا الزمات ہیں پانچ دفعہ قتل کی کوشش گولیاں سارے ورکر جیلوں میں کاروبار بند شہادتیں بھی ہوئیں کچھ لوگ ہمیشہ کے لئے معذور بھی ہوگی اس کے باوجود عمران خان نے کل ریاست پاکستان اور پاکستان کو واقعی اپنے کندے پہ اٹھایا عمران خان چاہتا ہے یقین کرے بڑے آرام سے بزاکرہ سابتا ہے بڑے آرام سے لیکن یہ حمایت اس نے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جس کا نام میڈیا میں لینا جرم ہے اس نے عالمی مالیاتی ادارہ آئی ایم ایف اس کے گھر آنکے زمانت مانگ رہے ہیں صرف وہ کہہ رہے ہیں پانچ آگے سے ان کو نکات پانچ قانون کی بالہ دستی غریب عوام کو تارگیٹڈ سبزری نہ بند کرنا صحت انصاف کارڈ نہ بند کرنا سیاستی استحکام اور الیکشن اور کچھ پہ نہیں مانگ رہا جن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جی پی ٹی آئی خیبر پختون خوار پنجاب کی جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی دیکھیں وفاقی حکومت کرتی کیا ہے ہمیشہ یہ دونوں حکومتوں کو چاری تھی کہ کوئی ترقیاتی کام نہ کریں سارا پیسہ سبھال کے رکھیں اپنے بجڈ کا تاکہ ہم سرپلس میں دکھائیں کہ یہ دو صوبے ہمارے اس وقت سرپلس میں فالتو پیسہ ہیں اٹھارمی ترمیم میں آپ کو پتہ صوبہ اپنے خود ترقیاتی بجڈ کے ذمہ دار یہ اپنے خراجات تو کام کرنی رہی یہاں صوبوں کے کندوں پر بندوق رکھے چلا رہے تھے لیکن کل ان کے یہ پروپیگنڈا بھی دم توڑ گیا تمام برداتیں اور لوگوں کو پتہ چل گیا پاکستان سے سنسیر اور محب وطن کو ہونے عمران خان اسی فیصد عوام کی جنگ لڑا ہے بیس فیصد تو ان کے ساتھ ہے نا وہ تو سمجھتے نہیں نواز شریف کے آپ تینوں عدوار کو دیکھیں مزارت عظمہ کے انیس سن نانوے میں جب مشرف نے ٹیک آور کیا خزانہ بالکل خالی تھا پاکستان دیوالیہ دو ہزار میں آپ دیکھ لیں اٹھارہ میں جب عمران خان نے سنبھالا اقتدار آپ کو یادو کا سات مہینے تحریک انصاف آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئی آسد عمر وزیر خزانہ تھا پاکستان دیوالیہ پان کے قریب تیسری مرتبہ پھر دو ہزار تیس میں پچاس دن رہ گئے ہیں اور حکومت دیوالیہ ہے پاکستان دیوالیہ ہے تقریبا خود خواجہ آسف بھی کیا چکا ہے جب بھی حکومت ملے آپ ان کی انیس سن نوے میں دیکھیں جب انہیں حکومت ملتی ہے وہ بھرے ہوئے خزانے ہیں مشرف چھوڑ کے گیا زیولاک چھوڑ کے گیا عمران خان چھوڑ کے گیا خزانے بھرے ہوئے کبھی افغان جہاد کے نام پر کبھی دہشتگردی کے نام پر اور اس دفعہ عمران خان نے ساری دنیا کے ایکسپورٹ کٹھی اور کینے دے دی 22 ارب ڈالر یہ لوگ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں با خدا میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں فیٹ اف میں پاکستان کا نام نکالنے کے لیے کتنے اسیبلی میں سے واک اوٹ کر رہے ہیں سارے کے سالے چلے گئے انہیں صرف اپنے کیسز کی فگر دی اب 12 جولائی سے پہلے آئی ایم اف کو تمام سیاسی جماعتوں سے یہ گارنٹی چاہیے کہ جی عوام کی مرضی بھی شامل اور عوام کی مرضی تو ظاہرہ الیکشن کے ذریعے شامل ہوگی یہ عوام کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتے با خدا کوئی کمی نہیں ورنہ آپ دیکھ لیں پاکستان کی جی ڈی پی میں پچھلے پندرہ امینوں میں کیوں اضافہ ہوا تباہی اور بربادی ہوئی گروت میں اضافہ ہوا تباہی بربادی ایکسپورٹ میں اضافہ بلکل نہیں پاکستانی کیا پیسے بھیجنے ہیں پاکستان میں زیادہ بلکل بھی نہیں کوئی ایک منصوبہ بتا دے جس سے ان مسائل کا حل نکلے ایک منصوبہ ایسا کچھ بھی نہیں ان کا کردار ہے پچاس سال سے زائد یہ سیاسی کمپنیاں بنی ہوئی ہیں یہ سہولتکار ان کے میڈیا یہ آپس میں لڑتے رہے لیکن آج کٹھے ہوئے تو صرف اور سے ذاتی مفاد اچھا بات کرتے ہیں خان کے قانونی اعتبار سے جو گھیرہ تنگ کرنے کی میں نے آپ کو بات بتا یہ پلان ان کا وہ دیکھیں بیسیکلی بڑا سادہ سا ہے اور اس میں کردار عمر بندیال صاحب کا بڑا اہم ہے اور ستمبر تک میری آج بڑی اہم بندے سے بات ہوئی تھوڑی دیرے پہلے بڑی اہم بات تھی بندیال صاحب کا کام اس نے بڑے تفصیل سے مجھے بتایا یہ جو منصوبہ بنا رہے ہیں دیکھیں اس میں توشہ خانہ کیس بڑی ہے بلا شبہ دو دن پہلے آپ نے دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا جسٹس آمیر فاروق گیم کر رہا ہے خبریں اس وقت اچھی سی لیکن یہ واحد کیس ہے جس پر انہوں نے عمران خان کو الیکشن کمیشن نے ماضی میں نائل بھی کی ایکسیڈ سے ان کے پاس گوہان موجود ہیں الیکشن کمیشن نائل کر چکے ایک سیڈ سے ہے اب یہ کریں گے کیان کی جو واردات کا طریقہ کار ہے وہ نائلی کی سزا نائب نے چکے آپ کو پتہ ہے پندرہ سے تیس دن کی ہے یہ مہینہ عمران خان کو رکھ کے اپنے پاس اس کے بعد جو دو گوہان کو سامنے رکھیں گے الیکشن کے معاملات کو قابو کرنے کے لئے تاکہ یہ ساری واردات کر لیں کہ نمر بندیال صاحب اس وقت کمپنی اور ان کے درمیان نیک رکاوٹ ہے کل بڑا تفصیلی فیصلہ اور یہ بڑا اہم ہے آپ کو لئے سننا عمران خان کی گرفتاری آپ کو پتہ ہے اسلام آدھائی کورٹ سے ہوئی اس پر کورٹ نے پوری وجوہات دے دی اور کیوں دی اور ساتھ ساتھ حکم دیا کہ تمام سیکیورٹی ایجنسیز آج کے بعد آئندہ عدالت سے کسی کو گرفتار نہیں کریں گی یہ تین رکری بینچ تھا اس میں بندیال صاحب تھے جسٹس محمد علی مزر تھے ملین پاؤنڈ ملک ریاض کے القادر ٹرس کا کیس اور جس میں پیسے ان کے پاس بڑے ہیں مزرگی کرپشن تو ہوئی نہیں پیسے کا آپ شاہ عدالت نے اس میں بڑا بہترین بڑا فیصلہ دیا کہ نو میئی کا جو کیس بنانے کی کوشش ہے اس کی اب قانونی طور پر اہمیت ختم ہوگی جب سپریم کورٹ کا چیف جسٹس یہ بات آن ریکارڈ فیصلے میں لکھ دیں انہوں نے فیصلے میں لکھا بقاعدہ طور پر کہ عمران خان کو قید میں ہونے کی وجہ سے نو میئی کے واقعات کا پتہ ہی نہیں تھا نہ ہی انہوں نے ایسا کرنے کو کہا اور یہی وجہ تھی جب چیف جسٹس کے لیے جو الیکشن کی چودہ میئی پہ ہم شور مچاتے رہے اس نے اس پہ اتنا زور نہیں دیا کہ اس پہ عمل درامت کرو اس کا زور عمران خان کو الیکشن تک جیل سے بہر رکھنا نہ اہلی سے بچانا کیونکہ یہ بڑا معاملہ تھا اور اسے جانتا تھا چیف جسٹس نے پوچھا عمران خان سے اس فیصلے میں لکھا ہوئے کہ نو میئی کے واقعات سے آپ لا تلکی کا اظہار کرتے ہیں عمران خان نے کہا میں تو گرفتار ہوں مجھے تو پتی نہیں باہر ہو کیا رہا ہے اور میں عدالت کو یقین دہانی کراتا کہ میری ستائیس سالہ آپ پوری سیاست اٹھا کے دیکھیں میں نے کبھی کسی کارکن کو تشدد کا کبھی لیسن دیا کبھی کسی کو یہ نہیں کہا میں ملک میں امن چاہتا ہوں اس کا مطلب میں یہ کیس اللہ کو پیارا ہو گئے عمر بندیال صاحب کا کردار بھی بڑا ہے میں اس میں نظر آیا یہ واقعی کمپنی اور ان کے درمیان عمران خان کا ایک رکاورڈ بنے روکے ہوئے ہیں ابھی جو تین یوچیوبرز کے حوالے سے ملاقات کی بات ہوئی باقی باتوں کبھی تک مجھے نہیں پتا کیونکہ میں نے پوچھا صدیق سے بھی باقیوں سے بھی لیکن نہیں لیکن ایک جو پریشر والی بات سچ ہے کہ جتنا پریشر بندیال صاحب پہ اتنا کسی پہ نہیں ابھی سفیر جو ڈاکٹر رائنہ کہیوں کا اس نے بھی ایک بیان جو دیا نو مہی تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ٹاؤن ہو رہا ہے ہم عدالتوں کا ہم جائزہ لے رہے ہیں حکومت بڑی سخت پریشان ہے یہ یورپی سفیر ہے پاکستان کے اندر آئی ایم ایف کا معاہدہ انسانی حقوق کے سیاسی استقام جمہوری آزادی کی بنیاد پر ہے نو مہینے کا سٹینڈ بھئی ہے اس کے بعد بھی آگے نہیں کہ بس جانے تو اب جائیں گے جائیں کہ در اگر جورپی یونین ایسی بات کر دیتی ہے اور دوسری طرح شباشی جو ملائکہ سویس وزیر خارجہ سے بعد وہی اپنے سویس بینکوں کی ایکاؤنٹوں کی کی ہوگی ورنہ کوئی منصوبہ کوئی ایسی انویسمنٹ بلکل نہیں دور دور تک کوئی نہیں ان کے جو ساتھی ہیں تحریک استحقام پارٹی ان کی بھی اس وقت شدید ترین مشکلات دیکھیں الیکشن کمیشن میں پارٹی کو ریجسٹر کرانے کا پورا پروسیس ہے بڑا مشکل پروسیس بڑا لمبا لنسی پروسیس ہے اس کے لیے بہت سی بہت سی آپ کو پتا ہے پارٹیاں ریجسٹر نہیں ہو سکتی ہیں اس کے پر کام نہیں کر سکتی ہیں پہلی اہم شر تین ہزار سپورٹر جن کے پاس نشناتی کارڈ ہو اصلی ویلڈ اس وقت تحریک استحقام کے پاس تین ہزار سپورٹر نہیں دو سو رہنما کٹھے کر لی انہوں نے ساری پارٹیوں کے صدر جنرل سیکرٹری اور خزانہ بھی ٹکا کے موجود ہیں ملوں کا مال کھلا لیکن عوام نہیں ہے ووٹ نہیں ہے سپورٹ نہیں ہے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر تین ہزار بندہ ایک اٹھا کریں نہیں تو کم از کم تین ہزار شناتی کارڈ ہی کہیں سے پکڑ لیں چیرمن نادرہ پہ یہی پریشر تھا اب یہ اگلے مرحلے میں چلے گی ان کی پارٹی ایک ہفتہ اور ان کی انقلاب لانے والی ہے فردوس عاشق آوان صاحب ہیں ویسل کا مقابلہ مریم اور انگزیب صاحبہ سے بنتا ہے اور وہ دیکھ رہا شہباز شریف کی تصویر کھینچنے کے لئے موبائل سے ڈیڑھ سو کیمرہ وہاں موجود تھا ہسی آتی ہے اس وقت مجھ سے رہا شہباز شریف وزیر خارجہ کو اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا تھا یہ اس کے ایک مہاورہ مجھے یاد آتا ہے بارال میرے ایک بڑے عزیز دوست نے اس دن گلا کیا مجھے کہ آپ اپنی ویڈیوز میں کوشش کریں کہ ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ذرا پارلیمانی الفاظ استعمال کریں میرا تو نہیں خیال میں نے کبھی اس طرح کی کوئی بات کی لیکن اگر شاید کی ہو آپ ضرور بتائیں وہ کہے دی آپ بلاول کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں میں نے کہا میں نے تو کچھ نہیں کہا ان کے بارے میں ہم تو سب کے ساتھ عزت و تمیز سے بات کرتے ہیں یہ پارلیمانی گفتگو ہے یہ کوئی مچھلی بظہار تو ہے نہیں کہ میں ان کو مدب خیر لیکن اگر میں کرتا ہوں ایسا تو اپنے کومنٹس میں ضرور اظہار کریں کہ آپ کے خیال میں کیا اس طرح کی گفتگو میں نے کبھی کی اگر کی ہے تو بھیل طرح سے معذرت ہے میں تو نہیں کرنا چاہتا اس طرح کی گفتگو پارلیمانی انداز میں مجھا آپ کو بتا اپنا موقف بیان کرنا چاہیے سب کے بارے میں باقی ان کا جو کردار ہے وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں ہو سکتا ہے ایک انٹریویو آپ کے سامنے رکھوں اپنا خاص خیال رکھیں اس وقت مجھے اجاز نہیں اللہ حافظ